اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو کافی دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ ڈی سی ڈیمر دو ہوتا ہے جو ڈی سی پین کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ڈی سی کارڈا پمپ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کوئی بھی ایسی آپ چھوٹی موٹر کی ڈی سی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ڈیمر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈیمر میں کیا خاصیت ہوتی ہے اور کون سا ڈیمر صحیح ہوتا ہے اور کون سا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی اور آپ اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی سی ڈیمر جو ہے یہ شاپر میں پیک آتے ہیں اور یہ باہر سے ہی چینہ سے ہی شاپر میں پیک آتے ہیں اور بہت بہترین ڈیمر ہے اور یہ تقریبا میں کافی سالوں سے استعمال کر رہا ہوں اس کی کالٹی اور اس کا بہترین طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور جہاں تک اس کے پارٹس کی بات کریں تو اس میں جو ایس ایم ڈی چیزیں لگی ہیں وہ بھی بہترین ہیں اور وہ جلدی خراب نہیں ہوتی کافی عرصے تک دیر پا چلتی ہیں اور اس میں جو والیم ہے وہ بھی اچھی کالٹی کا لگا ہے اور یہ اس میں نمی بھی نہیں جاتی حالانکہ جو اہم پاکستانی والیم ہوتے ہیں وہ نمی کی وجہ سے جلدی خراب ہوتے ہیں لیکن یہ جلدی خراب نہیں ہوتے اس میں ایک خاص بات میں آپ کو ابھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ یہ خاص بات دیکھیں یہاں پر 35 وولٹ لکھیں اور یہاں پر 4.5 وولٹ لکھیں تو اس میں یہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 35 وولٹ سے لے کر 4.5 وولٹ کو کم اور زیادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ جو ہے یہ کنیکشن لگے ہیں یہ مائنس کنیکشن ہے 12 وولٹ لگائیں 18 وولٹ لگائیں 20 وولٹ لگائیں وہ آپ کی مرضی اور اس کے ساتھ ہی پلس کنیکشن بنا ہوا ہے اور یہ مائنس کا نشان ہے اس جگہ پر اور یہ پلس کا نشان ہے ابھی جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر کی طرف کنیکشن جائیں گے آپ اس میں جو ہے یہ پلس اور یہ مائنس کنیکشن ہے باقیدہ اس پر لکھا ہوا ہے اور یہ کنیکشن کرنا اتنا کوئی مشکل اشیو نہیں ہے بہت ہی آسان کنیکشن ہے جیسا کہ ابھی آپ کو میں پرنٹ سیٹ سے دکھا رہا ہوں اس میں ایس ایم ڈی لگے ہوئے ہیں اور اس طرف سے جیسا کہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آئیس ہی لگی ہے وہ بھی ایس ایم ڈی میں ہے لیکن الحمدللہ یہ میں کافی سالوں سے استعمال کر رہا ہوں اور یہ آج تک اس میں شکایت نہیں آئی اور کافی اچھا استعمال ہوتے ہیں اس کے برقس میں ابھی آپ کو ایک اور والیم دکھاتا ہوں ڈی سی ڈیمر یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی ڈیمر بنا ہوا ہے یہ آپ کو لاہور میں کراچی میں کافی سارے ڈیزین کے مل جائیں گے کیونکہ ہر بندہ اپنے ڈیزین سے بنوا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ استعمال تو یہ بھی ہوتے ہیں اور کنیکشن بھی اس کے سہم ہی ہیں جیسے کہ اس میں کنیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی ہیں لیکن اس میں جو والیم لگا ہے یہ نمی پروپ نہیں ہے اس میں نمی اندر جائے گی اور یہ جلدی خراب ہوگا اور اس کا جو پرینٹ ہیں وہ بھی خاص اچھی کالٹی کے نہیں ہیں حالانکہ ریٹ میں بھی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا چالیس پچاس آٹھ روپے کا فرق ہے لیکن چیز میں کافی فرق ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ابھی میں آپ کو اس کے کنیکشن بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں کیونکہ اس ڈیزین میں کافی ڈیمر آتے ہیں لیکن میں اس ڈیمر کے کنیکشن آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کافی لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ جو ڈیمر ہے اس کے کنیکشن بتائیں تو جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مائنس کنیکشن ہے اس کا اس میں بیٹری کا بھی مائنس اور یہاں پر جو ہے پلس بیٹری کا ایک سیڈ سے مائنس دوسرے سیڈ سے پلس پلس ٹیوٹ کے نزدیک لگے گا اور یہاں مائنس پر جو ہے موٹر کا مائنس بھی لگے گا اس کے علاوہ جیسا کہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر جو موٹر کی طرف ہوگا کنیکشن مائنس اور یہ کنیکشن میں بنا رہا ہوں یہ پلس ہے جو موٹر کی طرف پلس جائے گا اور یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ ڈیوڈ کی راس آگے ہے ڈیوڈ سے آگے ہے یہاں پر آپ اگر لگانا چاہیں تو یہاں پر جو ریڈیپٹر ہوتے ہیں بارہ وولٹ کے اس کا پلس لگائیں گے تو یہ بہت ہی سادہ سمپل کنیکشن ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسانی سے اس کے کنیکشن ہوتے ہیں اگر پھر بھی کسی دوست کو سمجھ نہ آئے تو وہ ہم سے وٹس اپ پر رافتہ کر سکتا ہے میں نے وٹس اپ نمبر اپنے اس ویڈیو میں دیا ہوا ہے اگر کسی کو چاہیے تو وہ ویڈیو کو دے کر وٹس اپ نمبر نکال سکتا ہے حالانکہ سائز کی بات اگر کی جائے تو سائز میں یہ جو چائنا کا ڈیمر ہے یہ کچھ سائز میں چھوٹا ہے لیکن کالٹی کی بات کی جائے تو یہ بہت بہترین کالٹی ہے اس میں کیونکہ دوستو اگر دیکھا جائے تو ریٹ میں بھی کچھ زیادہ ہے لیکن ریٹ کا چیز سے بہت تعلق ہوتا ہے کیونکہ ریٹ اگر کچھ زیادہ ہے تو چیز بہت اچھی ہے اور چیز اگر اچھی ہوگی تو بندہ کہے گا کہ یار واقعی یہ تو بہت اچھی چیز ہے اور یہ کافی عرصے تک اچھا چل رہی ہے اور میرا ڈیسیجن یہی ہے کہ اگر آپ استعمال کریں تو یہی ڈیمر استعمال کریں آپ خود جب استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل ہوگی کہ یہ کیسی چیز ہے آپ نے عام پاکستانی ڈیمر بھی استعمال کی ہوں گے لیکن یہ جو ڈیمر ہے میں جس کی ویڈیو آپ کے سامنے لائے ہوں یہ بھی ڈیمر بہت بہترین ڈیمر ہے اور یہ پاکستانی بنا ہوا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا اور اگر پرینٹ کی بات کی جائے تو یہ پرینٹ میں بھی بہت بہترین ہے اور یہ چینہ کا ڈیمر ہے بہت بہترین ہے اور اس کی پیکنگ بہت ہی شاندار پیکنگ ہے آپ کو میں دکھاتا چلوں جیسا کہ یہ پیکنگ ہے اس کی شاندار پیکنگ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اوپر کے جو اس کے سکرو بغیرہ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ اوپر جو اس کے ناف لگتا ہے چھوٹی سی ناف ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملتی ہے تو بہت ہی بہترین چیز ہے آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بہت ہی اچھا پتا چلے گا تو انشاءاللہ نیکٹ ٹوڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ